قرآن مایوسیوں کی دلدل سے نکال کر امید کا یقین دلوں کے اندر پادا کرنے والی کتاب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعاقلون ہم نے تماری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمارا ہی ذکر ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ناظرین بڑی ہی معنی خیز آیت مبارکہ ہے اور قرآن کا ایک ایک لفظ معنی خیز ہے عام سے تدبر اور تفکر کا مطالبہ کر رہا ہے آئیے گوھر کریں اس آیت مبارکہ پہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا تذکرہ موجود ہے تو میں اور آپ قرآن سے اپنا ذکر اپنا تذکرہ اور اپنے حالات زندگی دریافت کرنے کی کوشش کریں ایک بزرگ کا انداز کہ قرآن سے اپنی تصویر کیسے تلاش کی جائے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں ہمارے لیے یہ رینوائی موجود ہے کہ ہم بھی قرآن سے اپنا ذکر تلاش کریں تو عالم عرب کی بڑو معروف شخصیت تھے علمت انتاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے یہ سوال تنگ کرنے لگا کہ میں بھی قرآن میں اپنا تذکرہ تلاش کروں تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے محبوب بندوں کی فرز تلاش کروں کہ میں ان میں شامل ہوں یا نہیں ہوں تو دل میں خیال آیا کہ قرآن میں اللہ کے محبوب بندوں کی صفات موجود ہیں تلاش کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمیا ان اللہ یحب المتاقین اللہ تقبا والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے تو متاقین سے اللہ محبت کرتا ہے لیکن میں اپنے آپ کو متاقین کی صرف میں کھڑا کرنے کی جورت نہ کر سکا اس کے بعد میں نے آگے تلاش کرنا شروع کیا ایک جگہ اللہ نے فرمیا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو صف بستہ ہو کر اس کی راہ میں لڑتے ہیں جہاد کرتے ہیں قتال کرتے ہیں اللہ جہاد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے مجھے اپنی کم حمتی اور سستی نظر آئی تو میں نے یہ سوچا کہ میں ان لوگوں کے اندر بھی تو شامل نہیں ہوں اس کے بعد آیت میری نظروں کے سامنے آئی واللہ یحب المخسنین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو میں نے اپنے آپ پر نظر ڈالی تو اس صفت سے بھی اپنے آپ کو کافی دور پایا کہ میں تو مخسنین میں بھی شامل نہیں ہوں اب میں تلاش کر رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب میں میرا ذکر کہاں موجود ہے تو میں نے اپنی زندگی پر نگاہ ڈالی جس میں خطا ہوں اور گناہوں کے ساتھ ساتھ بہت سی سیاہ کاریوں کے ساتھ نامہ عمال بھرا پڑا تھا لیکن کچھ بیلائیوں اور کچھ خیر بھی تھوڑی بہت تو ہر آدمی کے اندر ہوتی ہیں اور یہ تو بہت اللہ والے بندے تھے لیکن ان کا ایک انداز تھا قرآن سے اپنی تصویت سلاش کرنے کا تو کہنے لگے کہ بس میں مایوسی ہونے والا تھا کہ قرآن کی یہ آیت میرے سامنے آگئی قرآن مایوسیوں کی دلدل سے نکال کر امید کا یقین دلوں کے اندر پیدا کرنے والی کتاب ہے کیا تھی آیت اللہ تعالی خوب توہا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ کہنے لگے میں فوراں سمجھ گیا کہ یہ آیت میرے جیسے گناہگاروں کے لیے نازل ہوئی ہے میں اللہ کی طرف توہا کرتا ہوں رجوع کرتا ہوں اس سے معافی مانگتا ہوں اس سے ڈرتا ہوں توہبین کو اللہ پسند کرتا ہے ابھی توہبین کیا ہے صرف زمان سے استغفار کرنے والے استغفراللہ استغفراللہ استغفار کی گردان کرنے والے استغفار تو پڑھنا چاہیے اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستر مرتبہ سے زیادہ ہے اور دوسری روایت میں ہے سو مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں استغفار کا طریقہ کیا ہے سچی توبہ کریں سابقا گناؤں پر ندامت اور شرمندگی آئندہ گناؤں کو چھوڑنے کا پختہ عزل اور گناؤں ہی زندگی سے توبہ کر کے نیک و کاروں والا راستہ اختیار کرنا یہ ہے سچی توبہ ان لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے تو جب مایوسی کی دلدل میں انسان جو ہے وہ پھنسنے لگا ہو تو پھر کیا کرے وہ قرآن پڑھے قرآن کی آیات میں غور و تدبر کرے ایک اور جگہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے نبی من لوگوں کو سنا دو خبردار کر دو میری طرف سے یہ اعلان ہے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے گناہ کیے ہیں برائیوں کی ہیں نافرمانیاں کی ہیں بغاوت کی ہے سرکشی کی ہے اصرفو اللہ انفسہ لا تکنتو من رحمت اللہ شیطان تمہیں کہیں میری رحمت سے نا امید نہ کر دے اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا اللہ سارے گناہوں کو ماف کر دینے والا ہے وہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہوں سے وادی بھر جائے اور تمہارے گناہ زمین سے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں تم مجھ سے سچے دل سے توبہ کر کے مافی مانگو میں اس سے زیادہ رحمت کے ساتھ تیری طرف رجوع کرنوں اللہ ماف کرنے والا ہے رعوفِ رحیمِ غفارِ ستارِ اور یہ جو سچی توبہ ہے اور یہ جو استغفار ہے یہ اللہ کی طرح سے ایک آمان ہے اللہ تعالیٰ سورہِ انفال میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے نبی جب تک آپ با نفسِ نفیس ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں تو وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيَعَذِّبَهُمْ اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا ایک آمان جب یہ آمان اُٹھ گئی اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ آمان بھی ایک دوسری صورت میں ابھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں موجود نہیں ہے آپ کا وجودِ مصعود دنیا میں نہیں ہے آپ عالمِ برزخ میں چلے گئے لیکن آپ کی تعلیمات آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں اور جو آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے گا اللہ اس کے اوپر عذاب نہیں بھیجے گا بہرہ اگر حضور کا وجودِ مصعود دنیا میں نہیں ہے تو ایک آمان تو اللہ نے اس صورت میں اٹھا لی ہے لیکن دوسری آمان کیا ہے وَمَا قَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صدق الحق اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تو آج دراصل ملتِ اسلامیہ پاکستان کے لوگ میں اور آپ اگر اللہ کے عذاب سے اجتماعی عذاب سے اور کسی بڑی مصیبت سے بچے ہوئے ہیں تو اس کا سباب یہ ہے کہ ہمارے اندر استغفار کرنے والے اور گریہ وزاری کرنے والے اور راتوں کو رونے والے اور اللہ سے معافی مامنے والے لوگ موجود ہیں اللہ ہمیں اجتماعی طور پر بھی استغفار اور سچی طوبہ کی توفیق دے وآخر دعوانا عنہ الحمدللہ رب العالمين سلو علی وآلہی موسیقی